بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جے ڈیا سٹوڈنٹ آج ٹینت کلاس آرس گروپ اور یہ بیٹا یہ علامہ اقبال اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی والوں کے بیٹا یہ ان کے لیے اس ایکسرسائز میں سے یہ ان کے لیے گیسے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ وہ سوالات ہیں جو امپورٹنٹ ہیں اچھا جی یہ میں نے کچھ سوال پہلے کیا ہے اور باقی سوالات ابھی کر رہا ہوں دیکھیں بیٹا یہ آپ کا یہ مسلس کی ازلا دیے گئے ہیں رقبہ ملوم کریں یہ سوال نمبر ساتھ ہے سیون ہے اس کا ایک اس کا جو ہے نا جز ہے اس کا اس میں بتا دیئے ایک سو بیس سینٹی میٹر ہو ایک سو پچاس سینٹی میٹر ہو دو سو سینٹی میٹر ہو تو سب سے پہلی بات بیٹا کیا ہے کہ اے آپ کا بارہ سینٹی میٹر بی آپ کا پنہ سینٹی میٹر سی آپ کا بیس سینٹی میٹر تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اس کا آپ نے ایس ملوم کرنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ ایس جو آگیا آپ لوگوں کا فارمولہ کے اندر استعمال ہوگا رقبہ ملوم کرنے کے لیے یہ فارمولہ ہمیں ایس جو ہے وہ ملوم کرنا لگا اب فارمولہ کیا ہے وہ ہے اے جمع بی جمع سی تقسیم دو بٹے دو لہذا اے کی قیمت ہے بارہ بی کی قیمت ہے پندرہ سی کی قیمت بارہ سوری بیس اور بٹے کے اندر دو آگیا ان سبی کو جمع کیا تو سینٹالیس ہو گیا سینٹالیس کو دو پر تقسیم کیا تو تیس اشاریہ پانچ آپ کا انصر آگیا جی اس کے بعد بیٹا ہم اس کا فارمولہ پھٹ کریں گے وہ فارمولہ ہے کہ یہ جذر کے اندر ہے ایس ضرب ایس مائنس ہے یعنی کہ ایس میں سے ایک کی رقم کو تفریق کرنا ہے ضرب ایس مائنس بی پھر ضرب ایس مائنس سی ہوگا اور اس کا جذر سب سے پہلے ہے یہ ایس کی قیمت آگی تیس سے شریعہ پانچ ضرب ایس میں سے ایک رقم کو نکالنا ہے تیس سے شریعہ پانچ مائنس وارہ پھر ایس میں سے بی کی رقم کو نکالنا ہے ایس میں سے سی کے رقم کو نکالنا ہے یہ بیٹا باقی جذر بیسے ہی آگیا بیچ یہ تیس سے شریعہ پانچ لکھ دیا اب اس میں سے یہ نکال دیا تو یہ باقی بچ گیا اس میں سے نکالا تو آٹھ شریعہ پانچ بچ گیا اس میں سے بیس نکالا تو تین شریعہ پانچ بچ گیا اب چونکہ بیٹا یہ سبی رقم آپس میں ضرب ہو رہی یہ اس کے اوپر جذر آگیا تو ہم نے اس کو ضرب کے اندر لکھ دیا پھر آپ نے کیا کیا جی کلکولیٹر کے اوپر ہی آپ لوگ تیس اشریعہ پانچ ضرب گیرہ شریعہ پانچ ضرب آٹھ شریعہ پانچ ضرب تین شریعہ پانچ ان کو آپس میں ضرب دیں گے تو یہ آٹھ ہشاری آٹھ آٹھ ہزار انتالیس اشریعہ نو چار اس کا جذر پھر اس کے بعد آپ کلکولیٹر کے ذریعے سے ہی اس کا جذر لیں گے تو آپ کا آجائے گا نواسی اشاریہ چھے چھے یا چھے سات ایک درجہ بڑھا دیں گے چھے سات آجائے گا سینٹی میٹر اس کے بعد جو بیٹا ایمپورٹن سوال ہے جو اہم ترین سوال ہے وہ ہے سوال نمبر بارہ آج دیکھیں بیٹا اس میں وہ کہتا ہے کہ مساوی علی ظلہ اکثر بچے اس میں پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس میں تو انہوں نے ہمیں رقمیں نہیں دی ہیں مساوی علی ظلہ مسلس جس کا ظلہ آٹھ میٹر ہے رقمہ ملوم کریں دیکھیں بیٹا مساوی علی ظلہ کا مطلب ہے کہ ایک سب ہی ظلے برابر ہیں اگر یہ آٹھ میٹر ہے تو یہ بھی آٹھ میٹر ہے یہ بھی آٹھ میٹر ہو گیا اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ اے جو ہے اے مساوی ہے آٹھ سینٹی میٹر کے سینٹی میٹر ہو یا میٹر ہو بات ایک ہی ہے جی ٹھیک ہے یہاں پر اس کو پھر میں ادھر سینٹی میٹر لکھ دیتا ہوں آٹھ میٹر ہے جی آچھا اچھا ادھر میں نے لیکھ دیا اے برابر بی برابر بی برابر سی برابر آٹھ سینٹی میٹر اس technology کا مطلب ہے اے بھی آٹھ سینٹی میٹر بی بی آٹھ ہے اور سی بھی آٹھ سینٹی میٹر باقی وہی طریقہ کا اے بی جام بی جام سی بھٹے دو تو اے کی قیمت بھی آٹھ بی بی آٹھ سی بھی آٹھ بڑھے دو ان کو جمع کیا 18 24 ان کو اقلال کے باررہیں س کی قیمت آگے جی آگے اس جو بریکٹ لگا ہے اس کے دن میں کوئی علامت نہیں ضرب کی علامت ہوگی اب آپ نے بارہ کی بریکٹ کو حال کرتا ہے یہ اس کی کیمت بارہ بارہ میں سے آٹھ بارہ میں سے آٹھ نکلیں گے یہاں پر آ گیا یہ بارہ سبی کا چار آ گیا یہاں ہم نے اس کو لکھ دیا کہ بارہ ضرب چار ضرب چار ضرب چار اچھا یہاں پر ہم نے پہلے تو ہم نے ڈریکٹرز کو ضرب دے دیا تھا اب بیٹا اگر اس طرح سے کرتی ہے نا تو پھر آپ کا جواب جو ہے وہ شارعہ کے اندر آئے گا یہاں اس بارہ کی ہم تجزی کر دیتے ہیں کیا کیا تین ضرب چار یہ لکھ دیا اس بارہ کی یہ تجزی ہوگی باقی ضرب چار ضرب چار ضرب چار یہ تین چار یہی آ گیا کا جذر آگے اس کے ہم نے جوڑے بنا دیئے ٹھیک ہے یعنی کہ چار کا سکیر چار کا مربع ضرب چار کا مربع اور تین اس کا جذر اس کا جذر مربع ختم تو چار ازاد ہو گیا اس کا جذر مربع ختم تو چار باہر آ گیا ٹھیک ہے تین کا مربع نہیں ہے لہذا تین مجزوری رہے گا یعنی کہ جذر کے اندر ہی رہے گا چار کو چار سے ضرب دیا تو سولہ تین کا جذر سینٹی میٹر سکیئر چھے اس بات کے آپ لوگ پھر سے اس کو ریپیٹ کر لیجئے گا ٹھیک ہے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگیا ہوگی اچھا اس کے بعد آپ کا بیٹا جو چودہ ماہ سوال ہے سوال امہ چودہ قائمہ تو زاویہ مسلس کا رقبہ ملوم کریں پہلی بات تو بیٹا یہ ہے کہ آپ کو ذن شین کرنا چاہیے کہ قائمہ تو زاویہ مسلس کونسی ہوتی ہے کہ ایسی مسلس جس کا ایک ظلہ جو ہے وہ نائنٹی ڈگری کا ہو نوے درچے کا ہو سینٹی میٹر اور پینتی سینٹی میٹر ہیں یعنی کہ دو زلوں کی انہوں نے ہمیں بتا دیا ہے ٹھیک ہو گیا تیسرے زلہ کا انہوں نے ہمیں نہیں بتایا یعنی کہ فارض نمبر اس زلے کا اور اس زلے کا بتا دیا ہے قائدے کا اور عمود کا یہ قائدہ ہے یہ عمود ہے یہ وطر ہے بیس اس کو کہتے ہیں یہ ہائٹ بھی کہتے ہیں اوکے جی قائدہ بیس بارہ سینٹی میٹر عمود ہائٹ پینتی سینٹی میٹر اس کا جو رکبہ نکالنے کا فارمول ہے رکبہ برابر ہے ایک بٹا دو زرب قائدہ زرب عمود یعنی کہ ایک بٹا دو زرب بیس زرب ہائٹ بی زرب ایچ بھی آ سکتا ہے اس کے اندر قیمتیں پھوٹ کر دی ایک بٹا دو زرب قائدہ کتنے ہے بارہ زرب عمود کتنے ہے پینتیس سیرف سیمپل سی بات ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں صرف یہ فارمولہ یاد اب بارہ کو پینتیس سے زرب دیں گے زرب ایک کیا بٹے دو آ گیا پینتیس کو بارہ سے زرب دیا چار سو بیس ہو گیا دو پر تقسیم کیا تو دو سو دس سینٹی میٹر سکیئر جو ہے آپ کا آنسر آ گیا اس کے بعد دیکھئے یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے اس میں کچھ کنفیوزن ہے تھوڑی سی تو وہ بیٹا میں آپ کو پہلے کلیر کرتا ہوں سوال پہ غور کریں سوال کے اندر بیٹا جواب ہوتا ہے اگر آپ کو سوال کے سمجھ آگی نا تو پھر وہ آپ لوگوں کے لیے سوال نہیں وہ آپ کے لیے جواب ہی ہو جائے گا ذرا توجہ دیجئے گا اچھا دیکھیں بیٹا اچھا ایک چیز ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو آئے ہیں تو کینٹلی ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے لائک اور ایک پیارا سا آپ کمیٹس بھی کر دیجئے گا آپ کا ہمارے ساتھ یہی پیار ہوگا ہم آپ کے لیے یہ سب کچھ کر لیں تو آپ ہی ہمیں ریٹرن تھوڑا سا دے دیں اپنا تھوڑا سا پیار خیر چینلیجنگ اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجئے ایک مستطیل کا قائدہ ایک مستطیل کا قائدہ اس کے ارتفاع کا تین گناہ ہے مستطیل کا قائدہ ارتفاع سے تین گناہ ہے جبکہ اس کا رقمہ جو ایک سو سنتالیس مربع میٹر ہیں قائدہ اور ارتفاع ملوم کیجئے قائدہ ارتفاع سے تین گناہ ہے یعنی کہ اس کا قائدہ اگر یہاں پر ہم نے کیا کیا ارتفاع جو بکر ایکس ہو ارتفاع اگر ایس ہے ٹھیک ہے تو فرض کیا قائدہ وہ بھی ایکس ہی ہے اب قائدہ ارتفاع کا تین گناہ ہے قائدہ ارتفاع کا اس کا مطلب ہے یہ اگر ایکس ہے تو یہ کتنا ہوگا تین ایکس ہوگا قائدہ ایکس ہے تو ارتفاع تین ایکس یعنی کہ تین گناہ ہو گیا اب رکبے کیلئے کیا ہوتا ہے اس کا رکبے کا مستطیل کا رکبے کا فارمولہ ہوتا ہے قائدہ ضرب اتفا اب قائدہ جو ہے وہ ہم نے ملوم کرنا ہے اتفا تین گناہ انہوں نے بتا دیا قائدہ ایکس ہے اتفا تین گناہ اب تین ایکس کو ایکس سے ضرب دیں گے تو یہ اجیس کا تین ایکم تین ایکس کی دو ہو گیا جا برابر رکبہ دیا ایک سو سنتالیس اب آگے ہم نے کیا کرے یہ تین اس کے ساتھ ضرب ہو رہا ہے اس کو ختم کرنے کے لئے تقسیم کریں گے تو ادھر بھی تقسیم کریں گے تین سے تین کٹ گیا باقی بچ گیا ایکس کی دو اور ایک سو سنتالیس کو تین پر تقسیم کیا تو انچاس آگیا یہ فورٹی نائن آگیا اب چونکہ ہم نے ایکس کی گیمر نکالنی ہے لہٰذا یہ ایکس کا سکیر ہے اس کا لیں گے جذر تو اس کا بھی جذر لیں گے یہ جذر مربع ختم یا ایک سیپ میں ادھر بڑھائی دیتا ہوں لے جی یہ بھی آگیا اچھا اگلے سیپ پہ یہ بھی جذر ہے یہ اس کا ہم نے سات کا مربع تجزی کر دی جذر مربع ختم ایکس آگیا اس کا بھی جذر مربع ختم تو سات آگیا اس کا مطلب ہم نے ایکس کیا فرض کیا تھا جی ارتفاع ارتفاع جو ہے وہ ایکس ہے اور ایکس کی قیمت ہم نے نکالی ہے سات اب اس کا قائدہ جو ہے وہ اس کا ہے تین گناہ پاس ہم نہیں گئے نا یہاں پر یہ دیکھیں ارتفاع اگر ایکس ہے اس کا قائدہ تین گناہ اوکیوں کی بات یہاں پر قائدہ آگیا جی تین گناہ ارتفاع ملوم ہو گیا اب قائدہ ملوم کرتے ہیں تین ایکس ہے اس کے اندر قیمت پورٹ کر دیں گے یہ تین آگیا ایکس کی قیمت سات آگی تین کو سات سے ضرب دے دیا سات تین اکیس اس کا مطلب کیا ہوگا اکیس اگر ارتفاع جو ہے وہ سات سنٹی میٹر ہے تو اس کا قائدہ جو ہے وہ اکیس سنٹی میٹر ہے تو جی بیٹا یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ تو ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں اپنا خیار رکھئے گا جی اللہ حافظ موسیقی